خوشک، سرد اور خطرناک موسمی حالات ہونے کے باوجود برہ آزم انٹارکٹکا نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال بلکہ اب تک کی دریافت کے مطابق یہ ساٹھ مختلف نایاب نسل کے پرندے اور جانوروں کا مسکن بھی ہے جن میں پینگوین اور ویلز شامل ہیں اس کے علاوہ یہ خطہ اپنے اندر چار سو سے زائد سب گلیشل جھیلے بھی سموئے ہوئے ہیں دوستو جب انٹارکٹکا کا نام آئے تو ذہن میں پینگوین کا خیال لازمی آتا ہے دنیا میں پائے جانے والی پینگوین کی سترہ مختلف نسل میں سے آٹھ کا مسکن انٹارکٹکا ہے پینگوینز پرندے ہیں لیکن یہ اڑ نہیں سکتے انٹارکٹکا میں پائے جانے والے پینگوینز میں سب سے نایاب نسل امپیریئر پینگوینز کی ہے فیمیل امپیریئر پینگوین صرف ایک ہی انڈا دیتی ہے جسے وہ میل پینگوین کے حوالے کر کے خوراک کے حصول کے لیے نکل جاتی ہے پھر میل پینگوین تقریباً 65 دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے انڈے پر موجود رہتا ہے اور اپنا تقریباً 45 فیصد وزن گوانے کے بعد فیمیل پینگوین کے واپس آنے پر یہ خود خوراک کے حصول کے لیے نکل جاتا ہے